اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا اللہ تعالیٰ نے غزون اصواتوں اندر رسول اللہ جو لوگ میرے نبی کے بعد اپنی آواز کو پسٹ رکھتے ہیں یا میرے نبی کا عدد کرتے ہیں اولائکا اللہ انتحر اللہ قلوبہ ان کے تقویٰ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے چون لیتا ہے خانص کر لیتا ہے غرمہ اور مسائل فرمادے ہیں کہ نبی کے عدد کا یہ نام جہاں جہاں گردن نہیں کتی خون نہیں وہاں اور کوئی تحجد کوئی زبردست عمر کچھ تحجد کسی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے صرف نبی کے عدد پر اتنا بڑا انام ناظر اور آئے کہ جن لوگوں نے میرے نبی کا عدد دیا ہم نے ان کے دلوں کو اپنی محبت اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا اولائکا اللہ دینا انتحان اللہ انتحان اللہ قلوبہ ہم لتقوی حضرت مفتی شنی صاحب رحمت اللہ مارکور پڑھا رہے ہیں اس مورے حجرات میں جتنا آدب ہے نبی کا اتنا ہی علماء رضبانین اللہ والے عالموں کا بھی ہے نائبین کا آدب بہی ہوتا ہے جو ہے اس لکھا ہوتا ہے اور اللہ معلوم ہی نہیں اس کی اختزلاج میں ایک واقعہ نقل کیا ایک بھتنا نقل کیا دیکھئے بھتنا کہنے سے سب اس کو دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ بھتنا میں زیادہ مزا آیا اور واقعہ میں مزا نہیں آیا صرف کے بھتنے جو ہیں بلکل تلو طوضا ہو گئے جنوں میں طاقت آ گئے اتنا کل سن کر جنوں میں یعنی ہاتھوں میں جنوں میں طاقت آ گئے اللہ معلوم ہی نہیں روایت نقل کیا کہ حضرت عباللہ عباس رضی اللہ تعالی نو عباد نکاب رضی اللہ تعالی نو اسے قرآن شریف مہنی رائے جانتے ہیں صنی قرآن اور عباد نکاب اتنے بڑے قاری ہیں قرآن کے اتنے بڑے ماہید ہیں کہ حضرت عمر بھی ان کے شاگت ہیں حضرت عمر ان کے شاگت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس کے عبید نکاب اور عبید نکاب اتنے بڑے قاری ہیں کہ سید القرآن کا لقب اور سورہ بیانہ کو تلاوت کرنے کا ان کے لئے حکم ہوا تھا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے وہی ناظر کی کہ اے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبید نکاب کے پاس جائیے اور سورہ بیانہ کی تلاوت کیجئے کیوں اس لئے سورے پر یہ نام ہے علماء یہود کا تذکرات جس وقت یہ خروایا تو علید مکار نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہ سورے سمنائے تو کیا میرا نام نہیں لیا تھا کیا سوال ہے سوال کیا ہے دوستو کہتے ہیں دین خوش ہے دین محبت ہی محبت ہے جس کے اندر محبت نہیں ہو دین کیا جانے گا کچھ نہیں جانے بولو خوش آدمی نے سوال کرتا ہے سمہ آدمی آشکی سوال کرتا ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا خوش نے میرا نام بھی لیا ہے آپ نے فرمایا نام اللہ اور سمہ کا تمہارا اللہ نے نام بھی لیا ہے فرمایا آپ کو تو اتنا رب العالمین یعنی میں ایسا ایک انسان معمولی نتھے سے پیدا ہوا اگر بول عالمین کے ہاں میرا ذکر ہوا میرا نام لیا گیا بھر ذرا پہنا ہو کہ آپ کو اسے آنسو بے پڑے کیونکہ آپ کو اسے مارے خوشی کے آنسو بے پڑے یہ خوشی کا رونا تھا افسوس کا رونا نہیں رونے کی ساتھ پس میں ہیں جسے خوشی کا رونا بھی ہے خوف کا رونا بھی ہے ننامت کا رونا بھی ہے محبت کا رونا بھی ہے جب اللہ کی محبت میں حاجی صاحب اور رویا کرتے تھے مہن حاجی صاحب حاجی انداد اللہ صاحب مہاری بکی شایخ الارب العظم تو فرماتے تھے جب خدا کی یاد میں اور ان کے نام لینے میں اس کا نام گرم بعضاری عشق ہے کہتے ہیں آج باعضار گرم ہے کیا معنی ہے کہ خوف تکڑھیں ہو رہی ہے خور نیندین پید ہے تو اس کہتے ہیں باعضار گرم ہویا تو جس کو اللہ کی محبت میں رونا آگا ہے تو سمجھ لو اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعضار گرم ہو گیا یہ نام حاجی صاحب Outger خواہ ہے گرم بعضاری عشق خدا کی یاد میں رونا آگے تو اس کا نام گرم بعضاری عشق تو عبداللہ اکھے پاس presidents اللہ عنہ وہ جا کر اس سے ایک پناہشی پہ کرتے تھے دروازے بھی نہیں اور یہ نکار اپنے اندر ہیں دروازہ ہٹھے لکھاتے نہیں ہیں انتظار کر رہے ہیں اب اپنے عاظس کے اپنات سے وضو کر کے جو کچھ ہوا اب دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹھے گی وہ عبداللہ اکھے پاس نفی کے چچا کے بیٹھے ہو اکھے اور یہ نکار کے دروازے بیٹھے ہو فرمایا اے عبداللہ اکھے پاس تم میرے نبی کے چچا کی بیٹھے ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے تم دروازہ کھٹھتا دیا کروں تمہیں آگیا ہوں تمہیں جردی نکل آیا کروں ارسکیہ ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی حکم کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا نبی کیلئے جو آداب وہی آداب آپ اور مائے ربانیل کیلئے یادہ میں آداب وہی کروں گا دروازہ میں ہی کھٹھتا ہوں گا ہم بے اقلی کا کام نہیں کریں گے ہی دروازے سے باہر آپ کو پکا دیں میں بھی صبر میں آنا چاہتا ہوں جس کی اللہ نے تعریف کیلے کیا کہ بھی صبر کرتے اتظار کرتے لکھانا خیرہ جو ہوں میں اس خیر کو پیسے چھوڑھوں میں اس پر عمل کروں گا میں اس پر عمل کروں گا آپ اللہ کے دین کے عالم ہیں نائبیل اسمول ہیں آپ کے لئے میں وہی آداب کروں گا جو سورہ حجرات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں ہمارا تو ہاتھیوں پس ستا فسرے رب میں نے اس پسے کو بچبن میں بہا اس کے مال میں نے تمام استادوں کے ساتھ یہیہ رکھ دیا یعنی اپنا فسرہ پہتے ہیں میں نے بچبن میں یہ روایت پڑھی میں نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے استادوں کا اشیہ رکھ دیا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا کہ نکلو استاد جی پوکروج پڑھائیے ہم کو نکلتا کیا آدب میں ارش کرتا ہوں بزرگوں کا آدب اللہ حوالوں کا آدب آپ کو بعض وقت میں اس مقام پر پہنچائے گا جو برس کے تحفیر سے اس مقام پر آپ نہیں پہنچیں یہ قرآن کی دلیل پر اشکر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھماتے ہیں جن بندوں میں میرے نبی کا آدب کیا آشتہ آشتہ بولے زور زور نہیں بولے ایسا آپ اس میں جیسے ہستے ہیں زور شہا کرتے ہیں شیخ کے سامنے اس طرح سے ہسنا یا ایسی حرکتیں کرنا جو آپ اس میں کرتے ہیں جائز نہیں ہے صحیح کی آداب کی خلاف